اسلام علیکم امریوان کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ہوں گے تو جی ہاں آپ کو دیکھ کے پڑا چل رہا ہوگا کہ آج کی ڈش کا نام کیا ہے تو آج کی ڈش کا نام ہے ویس تیہاری تو اس میں میں نے تھری ویجز ایٹ کیے ہیں آلو، گاجر اور مٹر یہ تینوں چیزوں کی آج ہم بنائیں گے تیہاری تو تیہاری جو ہوتی ہے ذرا چٹپٹی بنتی ہے مزیدار قسم کی تو چلیں ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں جو ہے میں نے اسے بنانے کے لیے ایک بڑی پیاس لے لی ہے ایک بڑا ٹیمارٹر لے لیا ہے چار پانچ ہری مرچے لیے ہیں دو بڑے آلو لے لیے ہیں اور تھوڑے سے گاجر اور مٹر لے لیے ہیں میرے پاس جو گاجر اور مٹر تھے وہ فروزن تھے آپ لوگ فرش بھی یوز کر سکتے ہیں اور رائس میں نے پہلے سے ہی بھگو کے رکھ لیے تھے تو یہاں میں نے ڈیکچی میں آئل دال رہی ہوں اور اب ہم اس میں اپنے جو سارے کھڑے گرم مسالہ ہیں وہ ایٹ کریں گے تو اس میں ہے کالی مرچے ہیں زیرا ہے دالچینی ہے بدیان پھول ہے لونگ ہے یہ سب دال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس میں پیاس بھی ایٹ کر دی ہے تو ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے اور پیاس کو گولڈن براؤن کر لیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہماری پیاس یہاں پہ براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں اپنے سپائسیز ایٹ کریں گے تو یہاں میں نے اس میں لال مرچ پاوڈر لیا ہے ہلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر اور ایک اس میں میں نے چکن کی نور کیوب ایٹ کی ہے اور چائنیز سالٹ ایٹ کیا ہے نارمل سالٹ نہیں ہے چائنیز سالٹ ایٹ کیا ہے نارمل سالٹ بھی ہم لوگ تھوڑا دالیں گے پر بات میں ٹیسٹ کے حساب سے تو ہم نے اس میں مسالے مکس کر لیا ہے تھوڑا وارٹر بھی ایٹ کیا ہے تاکہ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں تاکہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ کچھا نہ رہے تو ہم اسے اچھی طرح سے اس کی بھونائی کریں گے تو اب ہم اس میں ٹیمارٹر ایٹ کر دیں گے مسالہ بھون گیا ہے اچھے سے تو اب ٹیمارٹر ایٹ کر کے ٹیمارٹر کو بھی اچھے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے اور اس کی بھونائی کریں گے اور آنچ کو جو ہے ہمیں میڈیم پر ہی رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنی وانا ہمارا مسالہ جو ہے وہ جل جائے گا تو ابھی ہم ٹیمارٹر کے ساتھ مکس کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھونیں گے یہاں ہم اس میں ہری مرچے بھی ایٹ کر رہی ہوں اور تاکہ سارے جو سپائسی سے ایک ساتھ ہی ایٹ ہوگے اور ایک ساتھ اچھی سے مکس ہو جائیں یہاں ہم نے اب ٹیمارٹروں کو اچھے سے گلانا ہے تو ہم اسے جو ہے ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ جو ہماری ٹیمارٹر ہے وہ سوفٹ ہو جائیں تو یہاں ہمارے ٹیمارٹر جو ہیں بلکل سوفٹ ہو گئے ہیں ہم اچھے سے بھونائی کر لیں گے اب جو ہمارے آلو ہم نے کاٹے تھے وہ بھی ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں آلو ہم اس میں دال دیں گے اسے پورے مسائل کے ساتھ فیرچPHMA مکس کریں اسے بڑی ماؤر jungle کے ساتھ ۔ ہمارے جا صرف حیثberg اچھی طرح جاتھ مکس رکھی تو پورے مسائلہ ساتھ ہم اسے رہن اٹھ رکھیں ۔ تقریباًhere کو شرا soient جان بڑے معلومے میں کرنا تمس ہر قمارغد اچھی طرح آمل ساتھ اور اسے پڑی ماؤر ماؤر آمار کریں۔ جو آلائے جان بڑے آمار اور我們adaki召 Gefühl جائیں اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمارے آلو جو انچی طرح سے گل جائیں تو یہاں دیکھیں ہمارے آلو گل چکے ہیں ہم اس میں اپنے ویڈیز بھی ایڈ کر دی ہیں ویڈیز کو بھی اچھی طرح سے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے تاکہ ہمارے ویڈیز بھی ساتھ میں گل جائیں تو یہاں دیکھیں ہمارے ویڈیز بھی گل چکے ہیں اور آلو بھی گل چکے ہیں تینوں چیزیں ہماری اچھی سے گل گل چکی ہیں اس میں جو بھی کچھاپن بلکل بھی نہیں ہے اور مسالہ بھی اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں اپنے رائس ایڈ کریں گے جو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھے ہوئے تھے جتنی دیر رائس بھیگے رہیں گے اتنے زیادہ اچھے بنیں گے تو اب ہم رائس کو بھی مکس کر دیں گے اچھے سے مسالے کے ساتھ تو یہاں پر جو ہے رائس اچھے طرح سے مکس ہو گئے ہیں مسالے کے ساتھ بلکل اور یہاں جو ہم چولے کی فلیم کو تیز کر دیں گے اور ابھی اس پہ ہم لوگ ڈھکن رکھیں گے تو یہاں دیکھیں چاملوں کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب ہم اسے جو ہیں ابھی رائس کنی پر ہیں تو ہم اسے بھی دم پر رکھیں گے اب ہم چولے کی آنچ بلکل آہستہ کر دیں گے اور رائس کو دم پر رکھیں گے تو دیکھیں یہاں ہمارے رائس ہو چکے ہیں کتنے اچھی خوشبو آ رہی ہے اور ٹیسٹ تو بہت ہی آلہ ہے تو یہ ہماری آلو کی تیہاڑی چٹ پٹی مزیدار جو ہے وہ ریڈی ہے تو اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ اسے سرف کر سکتے ہیں رائیتے کے ساتھ چٹنی کے ساتھ سلاعت کے ساتھ تو مزیدار جو تیہاڑی ہے وہ ریڈی ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو ریسیپی اچھی لگی ہو اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیں ہمارا رائیتہ بھی ریڈی ہے اور تیہاڑی کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آیا ہے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ